ہیلو دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والی ہوں ہالی ووڈ مووی دو ایکسٹ کو جو ریسنٹی ریلیز ہوئی ہے تو مووی کی شروعات میں ہم ایک سیڈی نام کی چھوٹی سی بچی کو پیر پر چاکو سے کروس کا نشان بناتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ماں میریلین اسے وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے کسی کے گھر پر اور اسے اس گھر کے باہر ہی کھڑا کر کے خود اندر چلی جاتی ہے اور جب میریلین گھر کے اندر جاتی ہے وہاں پر ہم ایک بوڑی عورت کو دیکھتے ہیں جس کا نام میس ایمروس ہوتا ہے اور شاید وہ تنترمند میں بہت زیادہ ماہر ہوتی ہے میریلین اس سے کہتی ہے کہ اسے کسی عورت پر شراب کروانا ہے تاکہ وہ ڈیمن اسے کنٹرول کرے اور وہ ڈیمن اور وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک میں بند ہو جائے میس ایمروس میریلین سے اس عورت کا خون مانگتی ہے جس پر وہ شراب کروانا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس سے پیسے بھی میس ایمروس میریلین کو ایک چاکو دے کر اسے بتاتی ہے کہ اس ویدی کے پورے ہو جانے کے بعد وہ شرابت عورت کے پاس جائے اور اس کے گلے پر اسی چاکو سے ایک کروستا نشان بنا دے جب اس عورت کے موہ سے اس ڈیمن کی تین امیلیاں نظر آئے تب تاکہ وہ واپس نہ آسکے اور میس ایمروس اس عورت کا خون پی لیتی ہے اور کچھ منت رکھ چارن کرتی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے کچھ محسوس ہونے لگتا ہے اور اسے پتہ لگنے لگتا ہے کہ اس ڈیمن نے اس پر قبضہ کر لیا ہے وہ میریلین سے پوچھتی ہے کہ وہ کس کا خون تھا تب میریلین اس سے کہتی ہے کہ جب وہ سو رہی تھی تب سیڈی نے ایمروس کا خون نکال لیا تھا جس کے وجہ سے وہ شراب خود ایمروس پہ ہی لگ جاتا ہے تب میریلین ایمروس کے گلے پر شاکو سے کروست کا نشان بنا دیتی ہے تب سیڈی گھر کے اندر آ جاتی ہے تب ایمروس اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ دیمن سیڈی کے اندر چلا جائے لیکن سیڈی اس دیمن کی انگلیہ ہی اپنے داتوں سے کاٹ لیتی ہے اور وہ دونوں ماں بیٹی ایمروس کو وہیں پر تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلی جاتی ہے کہانی تین مہینے آگے سیفٹ ہوتی ہے اور ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جو اس نوی کا لیڈ رول ہے ایلی اپنے فرینڈ بیت کے ساتھ ہوتی ہے اور ایلی کافی افضاد ہوتی ہے کیونکہ دیسنٹی اس کی ماں کی دیس ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے ماں کے گھر کو بیٹھ کے واپس سہیتی جانا چاہتی تھی ایلی کو اس گھر میں اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی اور سدنی جب وہ کیچن میں ہوتی ہے تب اس کے ماں کی پسندیدہ گانا اپنے یا بجنے لگتے ہیں ایلی تب جا کر اسے بند کرتی ہے دوسرے صبح جب ایلی گھر کی صاف صفائی کر رہی ہوتی ہے تب اس کی پڑوں سے اس کے پاس آتی ہے اور تب وہ ایلی سے بتانے لگتی ہے کہ اس کی فادر ایک بادارو عورت کے ساتھ بھاگ گئے تھے اور وہ بھی اپنے ماں کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی جب وہ بیمار تھی تب ایلی کہتی ہے کہ اسے اپنے زندگی کا چوئس کرنے کا حق ہے اور تب ہی وہ عورت دوسرے میں ایلی کو ایک خپر جڑ دیتی ہے ایلی بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتی ہے کیونکہ ایلی پیشے سے ایک نرس ہوتی ہے بیت اس سے کہتی ہے کہ اگر وہ کہے پر جاب پر لگ جائے گی تب اس کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا اور ایلی بھی اس کے لیے مان جاتی ہے بیت کے چلے جانے کے بعد ایلی اپنی فیملی فوٹس دیکھتی ہے جس میں اس کے مام نے بہت بوری طرح سے سکریبل کیا ہوا تھا گسے کے وجہ سے اور ان فوٹس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی ماں اس سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی کہ تب ہی کسی کا کال آتا ہے جو ایلی سے بتاتی ہے کہ اس کا نام ایلما ہے اور ایلی کی ماں نے ایلی کا نام ریکیمنٹ کیا ہوا تھا میس ایمروس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں ایلی کو سمجھ نہیں پاتی لیکن وہاں پر جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے رات کو جب ایلی سو رہی ہوتی ہے تب اسے بہت برا سبنہ آتا ہے اور سبنے میں وہ اپنا مام کو دیکھتی ہے جو کہ بلکل چوڑائل جیسے دیکھ رہی ہوتی ہے ایلی اسے دیکھتا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے ایلی دوسرے دن بیت کے ساتھ نکل لیتی ہے میس ایمروس کے گھر جانے کے لیے جہاں پر وہ ایلما کو گھر کے باہر دیکھتی ہے ایلما ایلی کو ایمروس کا گھر دکھاتی ہے اور اس کی عصوری دھاؤ کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور پھر وہ ایلی کو ایمروس کا دیکھانے کے لیے لیے جاتی ہے اور وہ ایلی سے بتاتی ہے کہ ایمروس ایک پرائیوٹ لیڈی ہے اور وہ اس کے لیے ایک فرسٹ کلاس کیر چاہتی ہے لیکن منڈر تک حسپٹر میں پرائیوٹ روم کے لیے بیٹ خالی نہیں تھا تب ایلی ایلما سے پوچھتی ہے کہ کیا مجشنی ایمروس کا کوئی رشتہ دار دھی ہے تب ایلما اسے بتاتی ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے لیکن وہ کہیں باہر چلی گئی ہے ایلما ایلی کو مزنس ایمروز کے بیٹی کا کامرہ رہنے کے لیے دے دیتی ہے بیت ایلما کے ویڈ اور ایرگن بھیوے سے نہیں چاہتی تھی کہ ایلی وہاں پر کام کرے لیکن ایلی وہاں پر رکھنا چاہتی تھی پیسوں کے لیے تاکہ اس کی پیس ہو جائے بیت ایلی کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ تو کار تھی اور نہ ہی اسے پول چلانا آتا تھا وہاں پر صرف ایک لینڈ لائن تھا ایلی کے زید کرنے کے وجہ سے بیت مان جاتی ہے پھر ایلی ایمروز کے کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایمروز کے پیرے میں بہت سارے نشان ہیں تب ہی ایمروز کے موں سے کس بلڈی سٹیکی سا لیکویڈ نکلنے لگتا ہے جو ایلی ایک ہیمکی لے کے ساف کرتی ہے رات کو جب ایلی میوزک لگا کر بیٹھی ہوتی ہے تب وہ ایمروز کی بلڈ ریسٹ چیک کرنے کے لیے آتی ہے اور وہیں برس دور جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میس ایمروز کے موں سے پھر سے وہ ہاتھ نکل کر ایلی کی موں کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی بیت کا فون بجنے لگتا ہے اور وہ ہاتھ پھر سے ایمروز کے موں کے اندر چلا جاتا ہے تب ہی کوئی سٹیکیوں پر سیپ فکنے لگتا ہے اور جب ایلی گھر سے باہر نکلتی ہے تب ایلی کی دروازے کے سامنے بھی ایک سیپ پڑا ہوتا ہے جس میں ایک نوٹ اٹیشٹ ہوتا ہے ایلی جب اس سیپ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس سیپ میں کیڑے پڑے ہوئے تھے ایلی تب پولیس کو بلا لیتی ہے اور وہ پولیس کہتے ہیں کہ شاید کسی بچے نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بیت ایلی اور ایمروز کی بیٹی دورازی کے بارے میں پتہ لگانی کی کوشش کر رہی تھی اور وہ ایلی کو ایلی اور اپنا خیال رکھنے کیلئے بولتی ہے ایلی جب برش کر رہی ہوتی ہے تب اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے اور یہ وہی منترک چارن ہوتا ہے جو میسیس ایمروز شراب کرتے وقت بولا کرتی تھی اور شاید یہ منت دورت ہی بول رہی تھی تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ میسیس ایمروز کے موں سے بہت تاری مکیاں نکل رہی تھی لیکن جب ایلی میس ایمروز کے کمرے میں جاتی ہے تب سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے ایلی جب سو جاتی ہے تب اس کی ماں اس کے سپنے میں آ کر اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑی گی اور نہ ہی اب ایلی اسے چھوڑ پائے گی وہ ایک پیڑ پر لٹک کا ایلی کو سیف سے مار رہی ہوتی ہے ایلی در کر جاگ جاتی ہے نیکس سین میں بیٹ کسی آفیسر کے ذریعے میسیس ایمروز دوریسی کے بارے میں کچھ انفارمیشن نکلوا لیتی ہے لیکن انہیں ایلما کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چلتا اور بیٹ کے ڈیڈ بیٹ کو اس جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جگہ بھوتیا ہے اور ایلی کو اس جگہ سے دور رہنا چاہیے اور پھر ہمیں ایلی کو دکھائے جاتا ہے تب ہی اس کے پاس میریلین اور سیڈی آئی ہوئی ہوتی ہیں میریلین سیڈی کو ایلی سے معافی منگواتی ہے کیونکہ اس راست سیڈی نے ہی ایلی کو سیپ کے ذریعے میسیس پہنچانی کی کوشش کی تھی میریلین ایلی سے کہتی ہے کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دے کیونکہ میسیس ایمروز کب کی ملک کی ہے اور اس کے اندر صرف ایک ڈیمن ہے اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے میس ایمروز کے گلے پر ایک نشان بنایا تھا اور وہ ایلی سے بتاتی ہے کہ دورتی ایلی کو ایک مقصد سے یہاں پر لے کر آئی ہے تاکہ وہ ڈیمن میسیس ایمروز کی باڈی کو چھوڑ کر ایلی کے ینگ باڈی پر قبضہ کرے اور اس کی ماں بچ جائے لیکن ایلی اس کے باتوں پر یقین نہیں کرتی اور پولیس کو بلانے کی دھمکی دینے لگتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ سیڈی نے اس کا فون چھوڑایا ہے تب میریلین ایلی سے کہتی ہے کہ سیڈی چھوڑ نہیں ہے وہ صرف تمہیں آگا کرنے کے لیے آئی تھی تب ایلی میریلین سے کہتی ہے کہ اگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو وہ خود کیوں نہیں بولتی تب سیڈی اپنا مکھل کر دکھاتی ہے اور اس کے پاس اس کی جیم نہیں ہوتی یہ دیکھ کر ایلی بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے تب میریلین ایلی کو بتاتی ہے کہ سیڈی کے پاس جن سے ہی جیم نہیں تھا اور سیڈی کے اندر بھی ایک دیمن ہے پھر میریلین اپنے حضرن تھامس کے بارے میں ایلی سے بتاتی ہے کہ تھامس ایک بار دورتی کی پیار میں پڑ گیا تھا لیکن جب تھامس اسے پیچھے چھوڑانا چاہتا تھا تب دورتی نے اپنے ماں سے کہہ کر تھامس پر اور اس کے پیدا نہ ہوئے بچوں پر بھی شراب کروا دیا تھا جس کے وجہ سے اس کے سارے بچوں مل جاتے تھے اور پھر تھامس اپنے سارے بچوں کے موت قادوشی خود کو مان کر خود فاسی پر لٹک گیا تھا اسی پیڑ پر دوسری اور بیت ایک مایکرو فیس سے اس آفیسر کے نکالے ہوئے انفومیشر دیکھ لیتی ہے اور جان جاتی کی علمہ ہی دورتی لیکن دورتی بیت کو یہ سب دیکھتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور بیت ہسپٹلز میں بھی ایمروز کے بوکنگز کے بارے میں پتہ کرتی ہے لیکن اسے وہاں پر خوش بھی نہیں ملتا اور وہ ایلی کو ایلٹ کرنے کے لیے کال کرنے لگتی ہے لیکن اس کا فون نہیں لگتا تب ہی ہم ایلی کو کچن میں دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ سے گلتی سے ایک ایک گر جاتا ہے اور جب ایلی اسے ساف کرنے کے لیے جاتی ہے تب ایلی کو کارپیٹ کے نیچے کچھ سیمول دکھتے ہیں اور اس کے نیچے اسے ایک دروازہ ملتا ہے اور شاید وہ ایک بیسمنٹ کا دروازہ ہوتا ہے اور ایلی کو اس میں بہت ساری سنتھ منت کی چیزیں ملتے ہیں ایلی کو وہاں پر ایک بلیک میجک کی بک ملتی ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے فوتوز ہوتے ہیں جنہیں ایمروس میں شراب دیا ہوا تھا اور ایلی کو اس کے ڈیٹ کے فوتوز بھی ملتی ہیں اور ایک سانس کے شیشی بھی ملتی ہے جس میں خون گھرا ہوا ہوتا ہے جو ایلی گلتے سے گیرا کر توڑ دیتی ہے اور دوسری اور بیعت کو ایلی کا میسج آتا ہے کہ وہاں ایمروس کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر پر لوٹ آئی ہے تب بیعت اپنی گاری گھوما کر اور واپس سے ایلی کی گھر آنے لگتی ہے اور شاید ہی وہی ہوتا ہے جس نے ایلی کا فون چھوڑایا ہوتا ہے ایلی تب میسج ایمروس کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کا گلہ چیک کرتی ہے جس پر کراس کا نشان بنا ہوا تھا جو میریلن نے ایلی کو بتایا ہوا تھا ایلی بہت زیادہ ڈل جاتی ہے اور کمرے سے بھاگنے لگتی ہے لیکن ایلی کا دول لوک ہو جاتا ہے اور ایلی اس ڈیمونک ہاتھ کو ایمروس کے موں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور دوسری اور ہم بیت کو دیکھتے ہیں جو ایلی سے ملنے اس کے گھر آئی ہوئی تھی لیکن سدلی ایلی باتروم سے نکلتی ہے اور بیت کو نائس سے سٹیپ کر کے وہیں پر مار ڈالتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایلی کو دیکھتے ہیں تب ہی میسج ایمروس کے گھر پر پولیس آ جاتی ہے کیونکہ انہیں کہیں سے خبر ملی تھی کہ میریلن اس جگہ کو جلانے والی ہے لیکن وہ آفیسر میسج ایمروس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا اس لیے وہ ایلی کے منع کرنے کے بعد بھی اس کی کمرے میں جاتا ہے اور اس جیمن کے بلی چڑ جاتا ہے تب ایلی دروازہ بند کر کے دوسرے آفیسر سے مدد مانگتی ہے تب ہی ایک کار کریش سے اس آفیسر کی بھی دیت ہو جاتی ہے اور ایلی کو لگتا ہے کہ وہ بیت ہے جو گھائل ہے لیکن وہ دورت ہی ہوتی ہے جس نے بیت کے فیس کا سکن نکال کر پہنا ہوا تھا اور وہ ایلی کو مار کر بےہوش کر دیتی ہے اور جب ایلی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو بندھا ہوا پاتی ہے اور دورت ہی اس کا کھون نکال رہی ہوتی ہے دورت ہی ایلی کو بتاتی ہے کہ ایلی بہت سے زیادہ چھوٹی تھی جب وہ وہاں پر آئی ہوئی تھی اور دورت ہی نے اسے ایک سید دیا تھا دورت ہی کہتی ہے کہ جب ایلی کے فادر اس کی ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تب ایلی کی ماں اس کی پتہ پر شراب لگانا چاہتی تھی لیکن ان کے پاس اتنے پیتے نہیں تھے اور اس لیے انہوں نے ایلی کا کھونٹ پرس کے طور پر ڈگیا تھا اور انہوں نے ایلی کو واپس دینے کے لیے خود کو اس پیڑ پر لٹکا لیا جس پر تھومس نے خود کو فانسی لگائی تھی اور دورت ہی ایمروس کا ایلی کے ساتھ باند پر ریچول کرنے لگتی ہے دورت ہی بیت کا فیشل سکین ایلی کے موں میں بھر دیتی ہے اور پھر بعد میں وہ منتھ پڑھنے لگتی ہے تاکہ وہ ڈیمن ایمروس کے باڈی سے ایلی کے باڈی میں ٹرانسفر ہو اور جب وہ ڈیمن باہر آتا ہے تب وہ ایمروس کے باڈی کو نرش کرتے ہوئے اور چیرتے ہوئے آتا ہے جس سے دورت ہی کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ پوری طرح سے اپنے مانسٹر افدار میں ایلی کے پاس آ کر بیٹ جاتا ہے تب ہی میریلین وہاں پر آ کر دورتی کا گلہ دبا کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور وہ واپس سے اسے نرک میں بھیجنے کا منتھ پڑھنے لگتی ہے لیکن اس کا اس ڈیمن پر کوئی بھی اثر نہیں پارتا اور وہ الٹا میریلین کے باڈی پر قبضہ کرنے کے لیے دورتا ہے ایلی کو چھوڑ کر لیکن تب ہی ایلی خود کو چھوڑا کر اس ڈیمن کے پیٹ پر اس چاکو سے کروس بنا دیتی ہے جس سے وہ ڈیمن بہت زیادہ بے بس ہو جاتا ہے اور تب ہی انٹری ہوتی ہے سیڈی کی جو اس ڈیمن کو آگ لگا دیتی ہے اور پوری کارٹیج میں بھی آگ لگ جاتی ہے اور وہ تینوں کارٹیج سے باہر نکل جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمن ڈورتی کے شریر کے پاس بیٹھا تھا شاید وہ اس پر قبضہ کرے گا سینڈ شیفٹ ہوتے ہیں اور ہم ایلی کو دیکھتے ہیں اور اب ایلی اپنے ماں کی کوئی بھی یاد اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی اس لئے وہ اس سیڈی کو بھی توڑ کر ان کے قبر کے پاس سیکھ دیتی ہے اور پھر ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جو اب پوری طرح سے نرس کا جاب لے چکی تھی اور جب وہ بن مورڈ میں انٹر ہوتی ہے تب وہ پھر سے وہی گانا سنتی ہے جو اس کی ماں گایا کرتے تھی اور پھر بعد میں ایلی اپنے سامنے ڈورتی کو دیکھتی ہے اور ڈورتی کے آس پاس سارے پیشنٹ ہنگ کر رہے تھے جسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈورتی اس آپ کو سروائیف کر چکی تھی اور وہ ڈیمن اب ڈورتی کے اندر ہے اور مووی یہیں پر انٹ ہو جاتی ہے سمیدہ نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور وچنگ